اسلام علیکم دوستو دوستو آج کی ویڈیو ہے کہ اسٹرپس لیزر اس کو آن کی ہے لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے دوستو کی یہ داریں ڈیپ فریزر لیکن جب وہ لگاتے ہیں تو اس کے اندر سے سپارک کی آواز آتی اور اس ساکٹ کو اعلانے جلانے سے یہ کام کر رہا ہے لیکن دارے کام نہیں کر رہا لیکن اندر سے سپارک کی آواز بھی آتی سب سے پہلے دوستو اس کو آپ نے انپلگ کرنا ہے ابھی اس کو کھولتے ہیں دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا مسئلہ ہے دوستو یہ دوستو جب بھی اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو سپارک کی آواز آئے تو آپ نے اسٹرپلیزر کو چیک کرنا ہے کیونکہ یہ بہت خطرناک چیز ہے دوستو اس سے اندر شارٹ سرکٹنگ ہو سکتی ہے اور بہت نقصان ہو سکتا ہے یہ اسٹرپلیزر دوستو ہم نے کھول لیا ہے یہ اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی فیمیل ساکٹ اندر نیچے گری ہوئی ہے پن اور یہی پن اگر اس کی باڈی کے ساتھ شارٹ ہو جاتی دوستو تو اس کی باڈی میں کرنٹ آتا اور جس چیز پہ اگر یہ پڑی ہوئی ہے تو اس میں بھی کرنٹ آ جاتا اور جس سے بہت بڑا نقصان ہو سکتا تھا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی فیمیل پن جو ہے نا وہ نیچے گری ہوئی ہے اوپر ٹچ کرتی تھی لیکن وہ نیچے گری ہوئی ہے تو اس طرح دوستو اگر اسٹ پلیزر سے اس طرح کی کوئی سپار کی آواز آئے تو آپ نے اس کو فوراں جو انہیں چیک کرنا ہے ٹھیک ہے جی کسی بڑے آدھسے سے بچنے کے لیے آپ نے اس کو فوراں چیک کرنا ہے یہ دیکھنے دوستو ساکٹ کی آلت ساکٹ بہت خراب ہے ابھی اس کے اندر ہم دوسری ساکٹ لگا رہے ہیں دوستو یہ آپ کے سامنے اس کے اندر ہم نے نئی ساکٹ لگانی ہے دوستو اور یہ سپارک کی وجہ سے دوستو آپ نے اس پر جو چیز بھی لگائی ہے فریجے ڈی فریزر ہے کوئی بھی چیز ہے تو اس میں بھی نقصان ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جی اس کا کمپریسر خراب ہو سکتا ہے سپارک سے بہت نقصان ہو سکتا ہے دوستو اس لئے آپ نے یہ سپارک نہیں ہونے دینا ٹھیک ہے جی جب بھی اس کے اندر ساکٹ سے کوئی آواز آئے تو فوراں جو چیک کرنا ہے اور اس کی ساکٹ کو آپ گھر میں آرام سے چین کر سکتے ہیں دوستو کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے ٹھیک ہے جی ساکٹ کی تارے ہوتی ہیں ان تاروں کو آپ نے دیکھ لینا ہے کون سی دار کس پوائنٹ پر لگی اور اسی طرح ان تاروں کو بردوبارہ سے صاف کر کے صحیح اور آپس میں جوائنٹ کر کے اور ساکٹ کے اندر لگا دینا ہے یہ دیکھ لیں ہم آپ کے سامنے لگا رہے ہیں دوسری ساکٹ دوستو یہ اس کے اندر ہم نے لگا دی اس کی پیچ بغیرہ کو ٹیٹ کرتے ہیں پھر آپ کو چیک کراتے ہیں یہ آپ کے سامنے دوستو یہ پہلے والی ساکٹ اس کی ٹوٹی ہوئی تھی اندر پلگ کو آ لانے جلانے سے کام کر جاتی تھی لیکن وہ بہت بڑا نقصان کر رہی تھی وہ ہیٹ بھی ہو رہی تھی اس لیے دوستو جب یہ سٹیپ لیزر میں مسئلہ آئے تو آپ نے اس کو فوراں چیک کرنا ہے ٹھیک ہے جی اس کی ساکٹ میں سپارک کی آواز آ رہی ہے آپ نے اس کو دیکھنا ہے یہ اس کے اندر ہم دوسری ساکٹ لگا رہے ہیں دوستو یہ اور آپ گھر میں آرام سے لگا سکتے ہیں ٹیسٹر یا کوئی پیچکا سو اس کی مدد سے دوستو سٹیپ لیزر لگایا جاتا ہے والٹیج کو کنٹرول کرنے کے لیے والٹیج ڈون ہو جاتے ہیں اکثر تو یہ ان کو کنٹرول کر کے دیتا ہے پورے کر کے دیتا ہے دوستو بیس اور اگر دو سو بیس سے زیادہ ہو جائیں تو ان کو روپ لیتا ہے زیادہ نہیں آنے دیتا کہ دو سو بیس سے اوپر جس سے اس کے اوپر آپ نے جو بھی چیز لگائی ہوئی ہے وہ سیف رہتی ہے اس طرح دوستو اس ساکٹ کے دو سائیڈوں پر پیچ لگے ہوتے ہیں وہ پیچ کھول کے آپ اس کے اندر دوسری ساکٹ لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں ابھی آپ کے سامنے ہم نے اس کی ساکٹ چین کیے اس طرح آپ بھی اپنے اسٹپ ڈیزر میں اگر کوئی فارڈے وہ پار کی آواز آ رہی ہے تو آپ اس کے ساتھ کر چین کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کی تاروں کو چیک کرنا دوستو کہیں سے کوئی تار باڈی کے ساتھ ٹچ تو نہیں ہے اور تاروں کی اوپر سلیپنگ وغیرہ ٹھیک ہونی چاہیے اگر کسی تار سے سلیپ اتری ہوئی ہے تو وہ لگا دے ابھی دوستو اس کو بند کرتے ہیں اور آپ کو چیک کراتے ہیں جی اور اس کے بعد دوستو آپ نے ٹیسٹر کی مدد سے دیکھ لینا ہے کہ اس کے اندر کچھ شاٹیج وغیرہ تو نہیں ہے ٹھیک ہے جی کوئی کرات تو نہیں آرہا تسلیف کر لینا ہے پھر اس کے بعد اس کو استعمال کرنا ہے دوستو ہم نے اس کو آن کیا دوستو اس کے اندر لگا ہوتا ہے ٹائمر جو اس کو کچھ دیر کے بعد آن کراتا ہے یہ دیکھ لیں یہ یہ سولڈنگ ہے رہے ہیں دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لائٹ جاتی ہے یہ ابھی یہ کام کر رہا ہے اس طرح دوستو اگر آپ کے سپلیزر میں مسئلہ ہے تو آپ اس کی اس طرح ساکٹ چینج کر سکتے ہیں دوستو دوستو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو شیئر کر دیں اور جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں اسی طرح ایک ویڈیو میں خدا پیس ملتے ہیں ملتے ہیں